اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو آج بڑی چھوٹی سی ایک بات میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں جو گھاٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں جو تقریباً دس گھنٹے کا ہوتا ہے اور جب ہم کاروبار سے یا جاب سے گھروں کو واپس جاتے ہیں تو جاتے ہی ہماری بیگم صاحبہ یا ہماری والدہ یا ہمارے بہن بھائی ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں سارے دن کی کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو عموماً سننے میں آتا ہے جہاں تر ہماری والدہ ہی یہ کہتے ہیں کہ حجے تے ہو کاروڑے ہیں یہ انہوں پانی پہ آ انہوں ذرا بہن تے دے اور اس کے بعد اگر بیگم ہماری کوئی بات کرے یا والدہ کوئی بات کرے تو ہم ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں صبح کا کاروبار پہ گیاوہ تھا یا میں ڈیوٹی کر کے آیا ہوں اور آتے ہی انہوں نے اپنا پندورا باکس کھول لیا اور شکایات کرنے شروع کر دی تو عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ اس بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے اور ہم بیوی کو ڈانڈ دیتے ہیں یا عموما سے مو بنا لیتے ہیں کہ میں صبح کا گیاوہ تھا بھی آیا ہوں اور آپ لوگ آتے شروع ہو گئے ہیں اور پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ والے مسائل طول پکڑ جاتے ہیں اور بات چھگڑے تک چلی جاتی ہے اور بعض اوقات گھر بھی خراب ہو جاتے ہیں دوستو اس کا بڑا آسان حل یہ ہے کہ میں اگر کاروبار کرتا ہوں دس گھنٹے کا یا میں ڈیوٹی کرتا ہوں آٹھ گھنٹے کی تو اس میں میں ایک گھنٹے اضافہ کرلوں نو گھنٹے کی ڈیوٹی تصور کرلوں یا گیارہ گھنٹے کا کاروبار تصور کرلوں کہ جس طرح کاروبار یا ڈیوٹی میرے فرائز میں شامل ہے اسی طرح گھر جاتے ہی سب سے بہلے میں نے والدہ کو بیگم کو یا بچوں کو سننا ہے بہن بھائیوں کو اور ان کی مشکل رفع کرنی ہے اور اس کے بعد میری آج کے دن کی تمام ڈیوٹیز ختم ہو جائیں گی تو ہم اس تمام تکلیف سے ہم اس تمام عذیت سے یا زینی کوف سے بچ سکتے ہیں جو ہم گھر سے جانے سے پہلے پلان کرتے ہیں جی میں جاؤں گا پہلے میں نہ ہوں گا پھر میں کھانا کھاؤں گا پھر میں فلاں کروں گا تو اس پلان کو ایک گھنٹہ آگے کر دیجئے اپنی زندگی میں اور گھر جاتے ہی بیوی کو سننا والدہ کی بات کو سننا بہن بھائیوں کی اور بچوں کی بات کو سننا ہم اپنے فرائز میں شامل کر لیں تو آپ یقین کیجئے کہ زندگی بڑی حسان ہو سکتی ہے دیکھیں ہماری ماں نے یا ہماری بیوی نے سارا دن میں جو تکلیفیں یا شکایتیں یا عذیت برداشت کر رکھی ہوتی ہیں وہ کس سے بات کریں وہ ہمی سے بات کریں گی نا اور میں ہی اگر سننے کے لئے تیار نہیں ہوں گا اور میں ہی اس بات کا برا منانے لگ جوں گا کہ جی میں سویردہ گیا ہے کار بڑھنا وہاں آنتی شروع ہو جاندی ہے اگر ہم ان تمام شکایتوں سے جو ہم کرنے لگتے ہیں اس سے اگر ہم گریز کریں اور اپنے فرائز میں یہ شامل کر لیں کہ ہم نے گھر جاتے ہی والدہ کو سننا ہے بیگم کی بات سننی ہے بچوں کی بات سننی ہے اور اس معاملے کو اس تکلیف کو رفع کرنا ہے تو ہم ایک چھوٹا سا عمل کر کے ایک بہت بڑی قباح سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں تو دوستو ہمارے ماں باب یا ہمارے بیوی بچے کس سے کہیں گے اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے کہ تمام شکایات یا تمام تکلیف کے ازالے کا حل آپ کو سمجھا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ آپ کو ایک عوضہ دے رکھا ہے جو میرے جیسے ناہنجار کم جاننے والے کم ظرف نبھانے سے گریز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں کارورڑ نہ وہاں ہا جی کارورڑے ہیں تے بڑی آندھی شروع ہو گئی ہے وہ بچاری کیا کرے تو اس لیے ہماری ماں یا بیوی سارا دن میں گھر کے کام کاج روٹی پکانا صفائی کرنا سو مسائل ہوتے ہیں جس سے وہ اکتا جاتی ہیں تو ہم اگر اپنے کان سننے کے لیے ان کو دے دیں اور اپنا کندھا سر رکھ کر دل کا حال بیان کرنے لیے ان کو دے دیں تو یہ مسئلہ بڑے آسانی سے حال ہو سکتا ہے اور بدقسمتی سے میں بھی اس کا شکار رہا اور میں بھی یہ سوچا کرتا تھا جی میں جیسے گھر آتا ہوں تو میری بیگم آتے شروع ہو جاتی ہے یا میری والدہ مجھے آتی کچھ نہ کچھ بتانا شروع کر دیتی ہیں تو یہ سوال ہے کہ افتخار ریفیو کنن دسن یہ تینو نہ دسن تک کنن دسن ہم سائن دسن تو اس لیے مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے ڈیوٹی آرٹس کو ایک گھنٹہ بڑھا لوں اور وہ گھنٹہ میں اپنے گھر والوں کو آتے ہی دوں اور یہ میں سوچوں کہ جی میں بہار سے کتنی باتیں سن کے آیا ہوں یا میں نے کتنا جھوٹ سچ بولا ہے یا میں کون سی عذیتیں اپنے کاروبار میں یا بزنس میں یا نوکری میں برداشت کر کے آیا ہوں تو یہ مسئلہ بڑا چھوٹا سا مسئلہ جو بڑے مسائل کا باعث بن سکتا ہے اس کو ہم سب سائٹ کر سکتے ہیں صرف ایسے کہ ہم گھر آتے ہی خود سے پوچھنا چرو کرتے ہیں چاہے بیگم آج بتائیں آج کیا کیا ہوا اور آپ کو کیا پرولمز ہیں جی والدہ محترمہ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو ہم ان تمام مسائل سے اپنے آپ کو اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں زندگی کو راستہ دو اللہ ہمیں آسانیہ تفرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا